ہم چل رہے ہیں ٹریننگ کی طرف اللہ تعالیٰ بھی خوشی سے جھوم جائے کیا خوبصورت فصل ہے یہ لگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے اٹریبیوٹس ہیں جو اس کی صفات ہیں جو اس کی کالٹیز ہیں جس طرح علامہ اقبال کو اللہ نے سمجھائے ہیں یہ ایک ڈیوائن توفہ ہے ہمارے لئے اقبال نے اپنا ٹریننگ پروسس بتا دیا اب ہم آتے ہیں رموز بے خودی کے اس ڈائمنشن پہ کہ جہاں اقبال ایک کلیکٹیو ڈاکٹرن دیتے ہیں کہ ایک مسلمان ملت امت یا کمیونٹی کس طرح آپ نے آپ کو ارگنائز کرے ریوائف کرے اس کا اٹیٹیوٹ کیا ہونے چاہیے اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے جو اسرار خودی میں انڈویجول ڈیویلپ ہوئے تھے اب وہ کلیکٹیوٹی کیا کام کریں گے اور آج کی پاکستان کے لیے ایکزیکلی ریلیونٹ ہے آپ کو اپنا ایک ایک مسئلہ رموز بے خودی میں نظر آنا شروع ہو جائے گا جو آج پاکستان کی پرابلم ہے اقبال آغاز کرتے ہیں فرد کے لیے جماعت سے رب رحمت ہے فرد کے لیے جماعت سے رب رحمت ہے اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے ہے یعنی ایک مثال کے طور پر کون علی کو اور کون زہد کو جانتا ہے اگر ہماری شناخت پاکستان سے نہ ہو اگر ہماری شناخت اسلام سے نہ ہو ہماری کیا حیثیت ہے اپنی سوچو ایک لمحے کے لیے ہماری ریلیونس ہماری قوم سے ہے اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے سوچو کہ کیا علی اور کیا زہد ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم سب کچھ اس جماعت کے ساتھ ہیں ہم سب کچھ اس ملت کے ساتھ ہیں اگر ہم اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بن جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہے اور اقبال کیا کہتے ہیں یہاں پہ آغاز کچھ بات سے کر رہے ہیں کہ فرد کے لیے جماعت سے رب رحمت ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خطہ زمین دیا ایک مدینہ ثانی دیا ایک ملک پاکستان دیا جس کا عربی میں ترجمہ جس پاکستان کا مدینہ طیبہ ہوتا ہے یہ ملک دیا جو ستائیس رمضان المبارک کو بنا شہدہ کے سائے میں جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں یہ اتنا بڑا توفہ اللہ نے دیا یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہتے ہیں فرد کے لیے جماعت سے رب رحمت ہے اور اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے ہم جو کچھ آج ہیں اللہ کے دیئے توفہ پاکستان کی وجہ سے جس نے پاکستان کی قدر نہیں کی جس نے اپنی جماعت کی قدر نہیں کی جس نے اپنی ملت اور امت کی قدر نہیں کی پھر وہ یہ سمجھا کہ میں کچھ کر کے دنیا میں کارنامہ کرلوں گا یا میں کچھ شناخت بنا لوں گا وہ صرف تباہ کر دیا جائے گا کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ دوستی رکھو آزادوں کے ہنگامے کی رونق بن جاؤ یعنی جب تم جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہو اپنی کلیکٹیف کمیونٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہو تو پھر تم آزاد لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو then you're part of free man because یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اپنی امت کے ساتھ connected ہو ایک مسلمان اپنی امت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور پوری ملت غلام بنا لی جائے یہ آزاد لوگوں گے یہ کہیں کوئی سیگمنٹ اگر غلام ہو بھی جاتا ہے تو تم اس کو آزاد کیونکہ باقی آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر تم اس کو آزاد کرا سکتے ہو اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جان کا تعویز بنا لو یعنی where it like this جس طرح لوگ تعویز پہنتے ہیں حضور کے اس حکم کو کہ شیطان جماعت سے دور رہتا ہے یعنی جب مثال شیطان کبھی بھی مسلمان قوم کو مجموعی طور پر گمراہ نہیں کر سکتا گمراہ اس کو کیا جاتا ہے جو آپ جماعت سے علق کر کے فرقے بناتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے اسی لئے دین میں شدت سے مخالفت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت فرقے بناتے ہیں گروہ بناتے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے خلید جبران نے بھی ایہی بہت اچھی بات کی دی نا کہ اس قوم سے اوپر افسوس کرو جو کہ ایک قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تبدیل ہو جائے اور ہر گروہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنے لگے اور یہی جب بکریاں بہت ساری ایک جگہ پہ ہوتی ہیں بھیڑے ایک جگہ پہ ہوتی ہیں اس میں سے جو بھیڑ الگ ہو کے کھانا شروع کر دے الگ ہو کے دور چلی جائے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرتا ہے اپنی ملت سے الگ کرتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں میں سندھی ہوں میں بلوچی ہوں میں پتھان ہوں میں مہاجر ہوں میں کشمیری ہوں جب وہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا اس کو دشمن ہڑپ کر جائیں گے اینیمل کنگڈم میں دیکھنے کو ملکہ کہ آپ ریورڈ کے ریورڈ جا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ لیدہ ہوتے ہیں یہ فطرت کا نظام یہی ہے فطرت کا نظام یہی ہے جو کہ ہیوان دنیا میں جو آپ نے کہاینیمل ورلڈ میں جو نظر آتا ہے وہ اس انسانوں کی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو شخص اپنی جماعت اپنی فرد سے الگ ہوا اس کو پھر شیطان لے گیا حضور کے فرمان کو جان کا تعویز بنا لو کہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ نہیں کرنا پھر فرماتے ہیں جو فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہیں فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کے مانند ہیں ان کی مثال دھاگے اور موتی اور کہکشاں اور ستارے کی ہے یعنی جس طرح ہم یعنی ذاتی طور پر علی اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں دنیا پر علی کو دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ پاکستانی ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں پاکستان کو دیکھے گی تو کہے گی کہ شاندار پاکستان اس میں علی جیسے ماشاءاللہ لوگ ہوتے یہ ہم میں ہر شخص ایک دوسرے کا وہ تو مومن مومن کا آئینہ ہے جو فرمایا گیا ہے تو فرمایا اسی طرح ایک فرد اپنی ملت کا بھی آئینہ ہوتا ہے اپنی قوم کا بھی آئینہ ہوتا ہے ہم ہیں دنیا میں جہاں کہیں پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں لوگ ان کو دیکھ کی پاکستان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آؤ ان کو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر پاکستانی انبیسڈر ہے اپنی قوم کا ہر پاکستانی آئینہ ہے اپنی قوم کا اور یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کم مت سمجھو تم میں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تم میں سے ایک ایک فرد اپنی قوم کی تقدیر تبدیل بھی کر سکتا ہے خراب بھی کر سکتا ہے اچھی بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا لیکن تمہاری شناخت اپنی قوم کے ساتھ ہے اگر تم اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ الگ کروگے تو اس کے بعد تمہارا کوئی حال نہیں ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ فرد ملت سے احترام حاصل کرتا ہے ملت کا نظام افراد پر مبنی ہے ملت کا نظام افراد پر مبنی ہے اور فرد ملت سے احترام حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے وہی بات آج دنیا میں کوئی میری شناخت اور عزت ہے تو مسلمان پاکستانی ہونے کے ناتیں پاکستان کی مٹی سے میں کنیٹ کرتا ہوں تو میری عزت ہوتی ہے اللہ کے فل سے پوری مسلمان دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ عالم اسلام کا طاقتور ترین ملک ہے باعزت ما شاء اللہ لوگ غیرتمند لوگ اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہم میں سو گناہ ہوں گے سو غلطیاں کو تائیا ہوں گی لیکن یہ امت سترہ کروڑ کی اللہ کے رسول سے اس طرح پیار کرتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے ہمارے وجود میں ہمارے دلوں میں ہمارے خون میں اللہ کے رسول سے تعلق ڈال دیا گیا ہماری عزت اس ملت سے وابستہ ہونے میں پاکستان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں پاکستان اسلام کی شناخت ہے اور اسلام اس کو ٹارنش کیا جا رہا ہے ایسے امیج کو ٹارنش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی خود ہی سمجھنے لگ جائیں کہ جیسے کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں ان ساری چیزوں کے جو کہ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں ہم لوگوں میں بڑی گلتیاں کو تاہی آنگی لیکن اس قوم پر اللہ کا فضل ہے جب آپ پاکستان زمین پڑھتے ہیں تو آخری لائن پڑھی ہے کیا ہے اس میں سایہ خدا زلجلال اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہم اس ملک پر اس ملت پر اس قوم پر سایہ خدا زلجلال ہے اللہ نے اس کو تیمن و رافیت مرپناہ میں رکھا ہوا ہے ورنہ دشمنوں کے جس طرح سازشیں ہمارے خلاف ہیں ممکن نہیں ہے دنیا کا کوئی ملک بچ جائے اتنی آزمائشوں انتہانوں اور دشمنوں کے بعد جتنے ہمارے دشمن ہیں علاقے یوگسلاویہ کے اوپر کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں کیتیں کوئی آسمان نہیں گرا اور پاکستان کے ساتھ جو پچھلے ساٹھ سال سے میرے خیال سے جو کرے جا رہے ہیں اور ابھی تک اور ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں جب بھی ہمارے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں we spring a surprise on them انہوں نے ملک توڑنے کی کوشش کی 71 میں ہم نیوکلی پار بن گئے انہوں نے یہ تصور کیا کہ ملک میں دہشتگردی پھیلا کہ اتنی مایوسی پھیلا دو کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا ہم ورلڈ چیمپئنز بن گئی ٹی ٹوئنٹی کے یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کی عزت اس کا وقار اس کی غیرت اس کی ہمارا سب کچھ پاکستان اور ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے بنانے کے لیے ہم کو اقبال کی یہ رموز بے خودی اپنے وجود کا حصہ بنانی ہی پڑے گی بے شک ہم اس شو کو کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلتے ہیں